بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں سورہ علی عمران کا تفصیل سے مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے اہل کتاب کے لیے جو دعوت ہے اس کا بڑا حسم پڑھ چکے اور اب اس کا آخری حسم پڑھ رہے ہیں جسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ سٹارٹ میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب الہی کا ایک انٹروڈکشن وہ بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آئی آر ٹین ٹو تھرٹی ٹو میں قدیم امت مسلمہ جو پرانی امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل اور کرسٹینز کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وارننگ ہوتے ہوئے پھر اس کے ساتھ ہی پھر تھرٹی ٹری ٹو سکسٹی ٹری میں اہل کتاب کی ہسٹری اس میں خاص طور پر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ تفصیل سے اس میں ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پڑھے تھے کہ جب کرسٹینز کے سکولرز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو ان سے تفصیلی بات ہوئی اور اینڈ پہ آکے موبیلہ کے ایک ان کو وارننگ دی گئی کہ بھی ٹھیک ہم اگر پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں اور ہمارا ایمان کیسا ہے اور جس کا نا بھی ہو تو اس پہ اللہ کی لانت آ جائے تو یہ آیا ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی کریں تو اس میں وہ نہیں مانیں اور چلے گئے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ مزید انذار عام دعوت جو ہے وہ تفصیل صحیح جس کا مطالعہ کر رہے ہیں سکسٹی فور ٹو نائنٹی نائن کی آیات تو اب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں ہمارے لئے یہ کیا فائدہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت سے بچنا ہے کہ جو اہل کتاب سے جو غلطی ہوئی ہو تو اسے ہمیں بچنا ہے یہ اوبجیکٹیب ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے قل یا اہل کتابی تعالو الی قلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ ولا نشرک بہی شیئن ولا یتخذا بعدنا بعدا اربابا من دون اللہ فان تولو فقولو فقولو شہدو بیاننا مسلمون ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب اس بات کی طرف آئیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان یقصہ ہیں یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایں پھر وہ اعراض کریں تو اہل ایمان کہہ دیجئے کہ گوا رہیے ہم تو مسلم ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر سرنڈر کر چکے تو یہ دیکھئے کہ یہ ہمارے لئے ایک بیسٹ طریقہ یہ ہے دعوت کا کہ جب ہم کسی بھی غیر مذہبی لوگوں تک ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہم پہلا سے پھلائیں تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم سٹارٹ میں یقصہ کہ جو چیز ان کے اور ہمارے درمیان جو اگریمنٹ ہے وہاں سے ہم بات کریں اور ہوتے ہوتے پھر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر کرسچنس اور جوز کے ساتھ یہ فرما دیا کہ بھی یہی سے بات شروع کیجئے کہ ہم یقصہ ہیں کہ اللہ ایک اللہ توحید پر ہمیں یہی سے بات شروع کریں عبادت کرنے کی اور پھر ہم یہ بھی بتا دیں کہ بھئی ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے عبادت کریں ہم کسی اور کو اپنا رب نہ بنا لیں تو اصل میں ہمارے ہاں دیکھئے تو ہمارے ہاں جو فرقہ پرستی ہوئی تو اس کی ریزن بھی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے مختلف کچھ سکولرز کو اپنے رب کے برابر کر لے رب تو نہیں ہم نے کہا لیکن ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھا کہ جیسے صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ جو فرمائے بس اس پہ عمل کر لیں تو یہی کام ہم پھر کئی مذہبی سکولرز کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس جی ان کا جو حکم ہے وہی دین ہے تو ایسی بات نہیں یہ سب بس ایک دین کی خدمت کرنے والے ہیں ہم ان کی سٹڈی کرتے ہیں ان کی بھی کرتے ہیں دوسرے سکولرز کی کرتے ہیں جس کی جو غلطی ہو جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جس کا پوائنٹ آف یو جن کی دلیل جن کی جو صحیح ریزن درست ہو تو ہم اس کو مان لیتے ہیں تو اصل طریقہ یہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر تقلید کرنے لگیں اس کے بالکل آنکھیں بند کر کے ہم اس کے پیچھے چلیں تو یہ نہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حکم کرے بس وہی دینی حکم ہے تو یہ کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سے اہل کتاب کو یہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی جو غلطی ہیں تو ہمیں وہ بھی ٹھیک کرنی ہے اس کے بعد پھر اہل کتاب کا رویہ جو خاص ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے تو اس کی کمپیرٹیو سٹڈیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے اور یہ لوگ کیا سوچتے رہے ہیں اب دیکھیں آپ ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہیں کہ ابراہیم تو ہمارے مذہب پر تھے درہالے کے تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے پھر کیا آپ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے یعنی اصل کیا تھا کہ کرسچنز یہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے اور اسی طرح جوز جو ہیں وہ بھی ہے سوچ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے یہودی تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اسی سے آپ لوجیکل ہی سوچ لو کہ تورات اور انجیل اللہ کی جو کتابیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہزار اور دو ہزار سال بعد ہی یہ آئیں تب بتاؤ کیا تم سمجھو گے کہ جس کی بیس پہ تم اپنا مذہب بتا رہے ہو تو کیا ابراہیم علیہ السلام اس مذہب کے تھے وہ تو بہت عرصہ پہلے گزر چکے تھے یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو بحث کر چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا مگر اب اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے یعنی کنفرم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے آپ سے چار ہزار سال پہلے اب گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات ہے یہ اب سے تھری تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ یئرز اگو پہلے آئی ہے یعنی آٹھ سو سال کا فرق ہے اس میں اب تورات آئی تھی ٹو تھاؤزن یئرز گزرے ہیں تو اب اس ٹائم سے دیکھئے تو ابراہیم علیہ السلام پہ دو ہزار سال گزر چکے تھے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے مذہب کے تھے تو بھئی اپنے اس کے بات بنایا تو وہ پہلے کیسے آگئے مَا قَانَ اِبْرَحِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا وَلَا كِنْ قَانَ حَنِيْفَمْ مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِي اور حقیقت یہ کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ کرسچن بلکہ ایک یقصو مخلص مسلمان تھے اور وہ ان مشرقوں میں سے نہیں تھے اچھ آپ یہ دیکھئے کہ یہودیوں نے بھی اور کرسچن نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہب کا سمجھا کہ بھی وہ ہمارے مذہب کے بندے تھے تو مسلمان جو ہیں وہ بھی چونکہ قوم پرستی پہ آئے تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ مخلص اور یقصو تھے مسلم پر مسلم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پہ سرندر کر دینا تو اگر ایسا ایٹیٹیوڈ ہے تو واقعی مسلمان ہے اور اگر نہیں ہے تو بس پھر تو بس یہ ایک ہماری قوم پرستی اور کچھ نہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ ہم سرندر کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو دیٹسکوٹ کے پھر ہم واقعی سچے مسلم ہیں اور اگر نہیں ہے ہم نے اس کے بجائے مختلف فرقوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا اور ہم کسی نہ کسی فرقے کے اپنا مین مذہب سمجھتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل مسلم نہیں رہتے کہ ہم تو پھر اپنے اس فرقے کو اپنا مذہب سمجھنے لگتے تو یہ ہماری بھی غلطی ہمارے ہاں بھی آگئی ہے اس سے ہمیں بچنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پہروی کی اب یہ پیغمبر اس کی حقدار ہے اور وہ بھی جو ان پر امان لائے ہیں اور اللہ تو انہیں امان والوں کا ساتھی ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اور آپ کے جو صحابہ ہیں یہ ہیں اصل میں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں یعنی اصل میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کے پردادہ کے پردادہ کرتے-کرتے یعنی 2006 years سال پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہیں کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی امت جو یہ ہے تو یہ بتایا گیا کہ ایکچولی یہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے یہ توحید کی جو دعوت پھیلائی ہے تو اصل وہ یہ وہ لوگ ہیں اب دیکھ لیجئے ہم بھی اگر واقعی اسی پہ ہیں تو that's good اور نہیں ہے تو ہمیں توبہ کرنی ہے اس کے بعد اہل کتاب کی ایک نفسیاتی سازشیں کہ psychological conspiracy انہوں نے کی کیونکہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیں اپنی پارٹی تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی پوری ان کے planning اور ان سب چیزوں کو بیان کر دیا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی مختلف فرقوں کے لوگ ہمیں اسی طریقے سے کریں گے ایسی دعوت دیں گے اور ہمیں اس سے بچنا بھی ہے تو یہ اب آپ اس کو خود پڑھ لیجئے خود آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کون لوگ کس طریقے سے ایسے ہی کرتے ہیں کہ psychological میں ایک ہمارے اگرنس سازشیں کر کے ہمیں اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اہل ایمان ان اہل کتاب کے گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں اور حقیقت یہ کہ اس طرح سے وہ اپنے آپی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے اہل کتاب آپ اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہیں درانے کے آپ ان کے گواہ ہیں اہل کتاب تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو درانے کے تم جانتے ہو تو یہ کوشش کر رہے تھے اسپیشلی جو بہت سارے جو یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے ان کی پرانی دوستیاں تھیں تو مدینہ منورہ کے جو صحابہ جو ایمان لائے تھے تو ان میں سے ابھی ظاہر ہے کہ ان کی اپنی فرننگ چل رہی تھی تو اس دوران یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان کو کنفیوز کریں اور وہ حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق جو طورات میں موجود ہے اسی کے ساتھ وہ اپنے اپنے فتوے کو اس کے ساتھ مکس کر دیتے تھے اسی طرح ایسے معاملات ہمارے ابھی مختلف فرقوں کے لوگ یہ کرتے ہیں تب آپ نے خود اس کو چیک کرنا ہے اس کے بعد فرمایا اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمان پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی برگشتہ ہو جائے تیکھی یہ پلاننگ تھی کہ جی پہلے صبح آ کے جی ہم تو ایمان لے آئیں گے قرآن پر اور شام میں ہم انکار کر دیں گے تو اگلے خود کنفیوز ہو جائیں گے کہ جنابی اس میں کچھ مسئے ہیں تو یہ ایک یہ بھی ایک طرح کی ایک کانسپائریسی کرنے کا ایک کی ہے سائکولوجیکل ٹیکنیکز ہیں جس کے ذریعے وہ کرتے رہے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ ایسے طریقے سے کر رہے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِیتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِينَ اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو ان سے کہہ دو کہ اے رسول کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے اس لئے کسی کی بات نہ مانا کرو کہ مبادع اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہیں یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا اور اللہ بڑی غصت اور بڑے علم مانا ہے یختص برحمتہی منی شاہ واللہ ذو الفضل العظیم وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا یعنی اب یہ سٹائل تھا ان کا کہ یہ اپنے اپنے یعنی مختلف یہ ہوتی بھی اس طرح کرسٹینز کے شکولرز بھی اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ نہیں جی ان کی بات نہ کرنا بس اپنے بندوں سے ملنا ان کی بات ہی سننا دوسرے کی بات ہی نہ سنو سین یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو ہمارے ہاں مختلف فرقوں کے لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اپنوں کے ساتھ رہنا دوسرے کی بات نہ سننا تو یہ کرتے ہیں تو یہی ایٹیٹیوڈ بالکل ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گیا تو ہمیں ایک تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے جن میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی مغفرت کرے اور انہیں ہدایت انعائت کرے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بھی سکولر کی بات ہمیں پڑھی ہے تو پڑھے لیکن اس کے ساتھ دوسرے سکولرز کو بھی پڑھنا چاہیے اور کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی سکولرز کسی بھی فرقے کے بھی ہوں لیکن اس میں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں پر خام خام ایک دوسرے پر وہ گمراہی اور اس پر سمجھتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو بلکہ اپنا پوائنٹ اف ویو اپنے دلیل کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے ساروں کا پڑھنا چاہیے اور سب کے بیسس پہ جو خود ڈسین وہ آپ نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ جناب ان کی دلیل سب سے مضبوط اس معاملے میں ہے اس میں اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں اور جو چیز آپ کو غرط لگے چاہے وہ کسی کی ہو چاہے وہ آپ ہی کے قریب کے ہوں جو بھی ہوں تو ان کی غلطی کو غلطی ہی سمجھیں اور جس کی جو درست ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے اس لیے بہتر ہے کہ اچھے ایسے سکولرز جن میں تعصب نہیں ہیں تو انہی کی سٹڈی ہمیں کر لینی چاہیے پھر اہل کتاب کے ایک یہ فائنینشل اینڈ سائکولوجیکل فراد پر بھی اللہ تعالیٰ نے تفسرہ فرما دیا ہے کہ جو یہ کرتے رہے ہیں وَمِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِذِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِي تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہاری پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے اور ادھر صورتحالی ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تمہیں ایک دینار بھی یا ایک روپیہ بھی ان کی امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ اس کو تمہیں ادا نہ کریں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ ان امیوں یعنی امی کون تھے کہ جو پیپل آف ادھر ریلیجیس کے لوگ تھے ان کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے اور حقیقت یہ کہ وہ جانتے بھوچتے اللہ پر جھوٹ بانتے رہے ہاں کیوں نہیں اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے وہ اسے محبوب ہے اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے یعنی اب یہ ایک اور ایٹیٹیوڈ بھی سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں سے اچھے لوگ ہیں جس میں آپ جتنی بڑی رقم بھی اگر آپ ان کو لون کے طور پر یا امانت کے طور پر آپ دے دیں تو وہ آپ کو پورے واپس دے بھی دیتے ہیں اچھے لوگ بھی لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو اگر ایک دینار ایک دینار کو آپ ایزیوم کر لیں آج کل کے زمانے میں آپ کوئی کہلیں کہ سو روپے کے برابر ہوگا کہ اگر سو روپے بھی آپ نے کسی کو دیا ہے تو وہ ایک سو دینار بھی واپس سو روپے ابھی یا ایک دینار بھی آپ کو واپس نہیں دیں گے جب تک آپ سر پہ نہ سوار ہو جائے اور کئی بندے پہنچ جائیں تو تب لے جاگے وہ مجبوراں دیں گے اور کیوں کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ جناب جو ہمارے مذہب سے جس کا تعلق نہیں ہے تو اس کے لئے پھر سب جائز ہے ہم سب کچھ لے سکتے ہیں تو یہ انفورچنیٹلی ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوئے کہ یہ آپ کو شاید ایکسپیڈینس ہوا ہوگا اب ظاہر ہے کہ مختلف فرقوں کے لوگ اچھے بھی ہوتے اور کچھ چند لوگ ایسے بھی ہوتے کہ آپ نے اگر کچھ رقم ان کو دی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کو واپس نہیں کرتے یہ ایک پریکٹیکل معاملہ بھی ہوا میرے ساتھ کے ایک زمانے میں کچھ دس ادار روپے دیئے تھے ایک صاحب کو تو ان صاحب نے نہیں دیئے بڑے عرصے تک سوار ہوئے لیکن تب بھی نہیں دے رہے تھے تو وہیں اسی فرقے کے کچھ ان کے دوستوں سے پوچھا تو وہ کہتے نہیں لگے کہ جناب آپ پہلے پوچھتے تو کہتے کہ نہ دے لیں اس لیے کہ یہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہر مختلف فرقے کے لوگوں سے پیسہ لینا جائے وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اب سوچئے کہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب اب کسی بھی مذہب کے لوگ کی جو بھی رقم آپ نے اگر لی ہے تو لازمان دینی تو یہ نہیں کرنا انفورچنیٹلی ہمارے ہاں تو آپ نے سنے ہوں گے کیسز کہ لوگوں نے کئی زمین پہ قبضہ کر کے وہ مسجد بنا دی اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہٹے نہیں سکتے اور پھر اس پہ رہتے ہیں تو یہ بھی ایک سیچویشن ہمارے ہاں بھی ہے اور اہر کتاب میں بھی ایسی تھی آج کل بھی ہوں گے ایسے تو یہ اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس میں اہد کو پورا کرے گا اور پرہیزگار رہے گا تو وہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کیوں اگر اللہ تعالیٰ کے اہد پر قائم رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھیں آپ کی شریعت پر عمل کریں نیک عمل کریں اپنے ایتکس کو رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے یعنی یہ قوم پرستی نہیں ہے پھر اسی کے بارے میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعْدِ اللَّهِ وَاِمَانِهِ فَمَنًا قَلِيلًا أُولَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَمْزُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَضَابُنَ لِهُمْ اس کے برخلاف جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ قیمت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ وہاں ان کے لئے ایک دردناک صدا ہے اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بہت اللہ کے نام پہ کچھ یہ لوگوں پہ فراد کرتے اور اسی طرح یہ اللہ کے قسم پہ قسم کہا کہ آجی آپ کو دوں گا یہ اور پھر نہیں دیتے تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کے لئے تو پھر ایسی سخت صدا ہوگی اور اللہ تعالی تو ان کی بات بھی نہیں سنے گا نہ ان کی بات ہی ان کو کرنے نہیں دے گا اور ان کی کوئی نگاہ بھی جو ہے اس کی کہ جس پہ کچھ رحمت فرمانیوں وہ بھی نہیں کرے گا تو آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا جرم ہے جو ہمارے ہاں بھی یہ ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی عرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی پروپیٹی پر ایک عبضہ کر کے مسجد بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کتنا بڑا گناہ ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْ يَلْعُونَا أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَا مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَا هُوَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَا لَا اللَّهِ الْكَذِبَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مرودتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے درحال ہے کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے درحال ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور اس طرح جانتے بوشتے اللہ پر جھوٹ بانتے یہ ان سمانے میں کہ جب لوگ کتابیں نہیں پڑھتے تھے اور لوگ ہی ان کے کچھ سکولر ہی ان کو ایک تلاوت کے طور پر پڑھایا کرتے تھے تورات کو تو وہ ایسی حرکت کرتے تھے کہ جناب زبان میں کچھ توڑ توڑتے مرودتے ہوئے کچھ اور لفظ ایسا ایڈ کر لیتے یا کوئی جملہ ایڈ کر لیتے کہ جناب یہ بھی یہ لوگوں کو لگتا کہ یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے وہ اس پہ چلتے تو یہ انہی لوگوں کا جو جو بھی فراد اور یہ سائیکولوجیکلی جنہوں نے یہ حرکت کی وہ کرتے رہے اور اللہ تعالی اس جھوٹ کو بہت برا سمجھتا ہے تو اس میں اور بھی اس کے طریقے کہ جو اس میں یہ بھی اللہ تعالی نے واضح کر دی ہیں یہ اس لئے کہ ہم بچ سکے مقانا لبشر این یعطیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوات ثم یقول للناس کون عبادا لی من دون اللہ ولیکن کون ربانی جین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون ولا جأمركم این یتخذ الملائکت والنبینا اربابا آی یأمركم بالکفری بعد از انتم مسلم پھر یہی نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ بانتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ نہیں بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگوں اللہ والے بنو اس لئے کہ تم اللہ کے کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنالو تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کی ترغیب دے گا تو یہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو باتوں کو اللہ کی کتاب میں ڈال لیتے اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کر لیتے اور پھر اب یہ تو نہیں خر کہتے تھے کہ تم میرے بندے بن جاؤ لیکن ایٹیٹیوڈ ایسے ہی ہوتا تھا کہ واقعی لوگ ان کے بندے بن جائیں ان کے مرید بن جائیں اور ان کے مطابق چلیں تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے تب دیکھئے کہ اللہ نے جان بوچ کے ایلے کتاب کی اس ڈیٹیل کو اس لئے بتایا کہ ہم نے ان سے بچنا ہے اور ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا مرید بنا کے اور لوگ ان کے پانچ چونتے ہیں اور بہت کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں تو بلکل ایسے فیل ہوتا ہے کہ جناب یہ اللہ کے بندے بن گئے اللہ کے بندے نہیں بنے کہتے تو یہ ہی ہیں لیکن ایکچولی اسی بزرگ کو اپنے پیر صاحب کو یا اپنے ان کو نبی قرار دے کے اور ان کی ایسی عقیدت کرتے رہتے انہی کے نام پہ قسمیں کھاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے تنچیوں سے بچنا اللہ تعالی نے یہ بتا دیا اب یہ سارے ایٹیٹیوٹ اس لیے اللہ تعالی نے بتا دیئے کہ ہمارے ہمارے ہم ایسی حرکتیں ہوں گی ہو سکتی ہیں تو بلکہ یہی ہے کہ ہمیں یہ ایٹیٹیوٹ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد خود آپ فیصلہ کیجئے کہ کون صاحب ایسی حرکتیں کرتے ہیں جزاک اللہ خیر وحسن الجزا